کی رنگ نہیں زیتی میں اس دفعہ نا ہم جب حیدر آباد گئے میں کہی تو بندہ واشو نکل دے نا آہ آہ تو ہم نے آخری پروگرام کیا گھوٹ کی حیدر آباد میں یہ سندھ یہ تقریباً پنجاب کے بارڈر کے پاس آ جاتا ہے صادق آباد کے قریب گھوٹ کی تو پھر رات ہم گھوٹ کی ٹھہرے تو صبح ہماری پھر جو ہے نا وہ کرنچی کے لیے واپسی تھی وہ ہم نے رات کو حیدر آباد میں ایک پروگرام کر کے پھر ہم نے سلام آباد آنا تھا تو جب ہم نکلے نا تو وہ گھوٹ کی کوئی اتھر راستے میں کوئی چائے کی دکان ہے جہاں گھوڑ کی چائے ملتی ہے تو سارے جو گھوٹ کی سے مجھے چھوڑنے آئے وہ کہنے لگے کہ حضر جی ایچ آر نہیں نا پیتی تو پھر گھوٹ کی آنے دا کوئی مزہ نہیں آنا دن میں کہا چلو چافی لنے تو ہم آٹے پہ تقریبا ان کو دس پانا بندے بیٹھ گئے تو وانہ اے قدرزی بندہ بیٹھا ہوا تھا شکستہ حال داڑی بکھری ہوئی وہ بلکل سائٹ پہ بیٹھا تھا وہ بھی آکے نہ مجھے کہتا ہے کچھ دیو میں نولہ دینا تھے تو میری جیب میں سو کے نئے نئے نوٹ تھے تو میں نے نہ وہ ایک نوٹ نکال کے اس کو دے دیا تو میرے پاس ہی بیٹھ گیا نا سامنے اب دیکھو جس کی ہوا نکلتی ہے پھر اس میں کیا کیا رنگ آتے ہیں بس آج کل نا کچھ دل میں ایک چیز چل رہی ہے انسان ہے نا خاشیں ہیں کیا کریں بھئی بڑی کوشش کرتے ہیں نکلیں لیکن پھر کئی نہ کئی ٹانگ فس جاتی ہے وہ دل میں ایک بات چل رہی ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے لیکن ابھی تک زبان پہ نہیں لائے ماسکو کبھی بھی اللہ مجھے معاف فرمائے بس دل میں ہے نا ایک بات وہ اللہ کی کرنی گھوٹکی ہم نے جہاں ناشتہ کیا نا تو وہ جو چیز آج کا دل میں چل رہی ہے نا جس کے گھر میں ناشتہ کیا وہ چیز وہاں تھی اس لئے پھر اس خواہش نے اور زور پکڑ لیا اب سارے بیٹھے چائے پی رہے تھے لیکن میں اپنے اندر اندر اسی خواہش سے لڑ رہا تھا تو وہ جو دیوانہ بیٹھا تھا نا جس اہمی سا وہ مجھے مخاطب کر کے کہتا ہے وہ تھی اردو لیکن سندھی سٹائل میں اردو تو مجھے کہتا ہے ایسا ہی جو آپ مانگ رہے ہیں مل جائے گا لیکن ابھی نہیں ملے گا ہاں اندر اندر یہ دو ہوا نکل دی ہے نا پھر بڑے رنگ پر جانتے ہیں اندر کیونکہ چیز تو ایک ہی رہ نہیں ہے نا یہاں ہوا رہے گی یہاں وہ رہے گا دو چیزیں نہیں رہ سکتی ہیں اندر اندر یہاں ہوا رہے گی یہاں وہ رہے گا اندر اندر پہلے میں تھا ہری نہیں پہلے میں تھا نہیں اب ہری ہے میں نہیں ایک ہی رہنا ہے یہاں وہ رہے گا یہاں میں رہوں گا دو نہیں رہ سکتے رہنا ایک نہیں ہے اور وہ وہ تھا جو میں سے نکل چکا تھا پھر اس میں رنگ بھرے گئے میرے کان کھڑے ہو گئے یہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیونکہ کسی کو تو نہیں پتا تھا کیا معاملہ ہے میں نے اگو تھوڑا جیاس سے پھر مجھے دوسری بات وہ کیا کہتا ہے کہتا ہے سائیں غصہ بڑا کرتے ہو غصہ نہ کیا کرو میں کمال شاہ وہ سارا ڈجمہ ہو گیا وہ کہنے لگے ہمیں کو پندرہ بیس سال ہو گئے ہیں اس کو یہاں دیکھیں آپ پہلے بندے ہیں جس سے اس نے بات کی ہے یہ کبھی کسی سے بات نہیں کرتا ہے یہ سارا دنیا خموش بٹھ آپ پہلے بندے ہیں جس سے اس نے بات کی ہے میں دیکھ کے رہاں رہ گئے جس کو لوگ بظاہر دیوانہ پاگل سائیں لوگ سمجھتے ہیں اس میں کتنے رنگ ہیں اور رنگ اس لیے تھے حضرت کہ اس میں ہوا نہیں تھی حضرت اس میں ہوا نہیں تھی اس ہوا سے بچو حضرت یہ ہوا بندے کو تباہ کر دیتی ہے وہ پھر آگے اس نے ایک اور بڑی مزیدار بات کی وہ کہتا ہے سائیں میرے لیے بھی دعا کرو میں قادی دعا کرے تیرے لیے کہنا میں نے لال شہباز کل اندر جانے تو میں نے کہا گھڑی کھڑی ہے چلو میرے ساتھ میری گھڑی کہتا ہے نہیں لال شہباز کے پاس جانے جانا بھی میں نے لال گھڑی میں ایک بندہ بیٹھا تھا تو وہ کہتا ہے میرے کو لال گھڑی ہے میں چوب کرتے ہیں انہوں نہیں پتا وہ لال گھڑی کیڑی کین ڈے یاد ہے اور اس کا نام تھا شیر محمد اس کا نام تھا شیر محمد فقیر شیر محمد میں نے مجھے کہتا ہے اپنا جو ہے نا نمبر دو مجھے تو میں زیادہ گریز کرتا ہوں پھر بڑی مشکل بن جاتی ہے ہمارے لئے تو میں نے اس کو کہا کہ میرے ساتھ میرے بردر اللہ تھے ارسلان بھائی میں نے ان کو کہا دے وہ نمبر اس کو نمبر اس کو دیتے ہوئے نا میں دل میں خیال کر رہا تھا میں نمبر تھے میں تنہوں دے شڑے میں کڑا ترہ فون چکڑا ہے وہ پھر آگے سے مجھے بتا کیا کہتا ہے سائیں ہم تو یارانہ لگاتے ہیں لیکن لوگ نہیں لگاتے ہیں اے دیکھو لیو بچ اے دیکھو لیو بچ کئی رو ایک بکھری شاید میں نے کہا دا سائیں ہم تو یارانہ لگاتے ہیں لوگ نہیں لگاتے ہیں